بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کینسر کی بیماری بلکل عام ہو رہی ہے کینسر کسی کے چمڑے میں کینسر ہے کسی میں موہ میں کینسر ہے پیٹ میں آت وغیرہ میں کینسر ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا دیکھیں میں جو ہے کچھ تحقیقات سامنے رکھتا ہوں آپ کے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَوَضَّ بِلْمَاعِ الشَّمْسِ اَوْ يَغْتَسِلَ بِهِ یہ حدیث جو ہے آپ کو دارِ قتنی میں جن نمبر ایک سفر نمبر چونتیس پر مل جائیں گی اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری کتابوں میں بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی آپ کو الفاظ رد و بدل ہوں لیکن حدیث کا مفہوم یہی رہے گا میں جو بھی آپ کو بتانے والا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو اسلام نے گسل اور وضو ان پانی میں جو سورج کے روسنے کی وجہ سے سورج کی تفیس اور سورج کی تیزی کی وجہ سے جو پانی گرم ہو گیا پانی میں گرمی آگئی ہو گرم پانی ہو کس سے؟ آگ سے نہیں بلکہ سورج کی روسنی سورج کی وجہ سے سورج کی گرمی کی وجہ سے جو پانی گرم ہو گیا ہو اس پانی کو استعمال کرنے سے گسل کرنے سے وضو کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اسی لئے اس پانی سے وضو کرنا مکروح تنظیحی ہے وضو ہو جائے گا گسل ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے کراہت ہے اس میں مکروح تنظیحی ہے یہاں پر میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی ہے اس پانی کو استعمال کرنے سے ایک بیماری کینسر کی بھی ہوتی ہے جب آدمی اس پانی کو استعمال کرے گا جو سورج کے گرم گرمی کی وجہ سے پانی گرم ہو گیا ہو پھر اس پانی کو اگر استعمال کرتا ہے آدمی ہاں اگر پانی تھنڈا ہو گیا گرم ہونے کے بعد تھنڈا ہو گیا اس پانی کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں اگر پانی ابھی بھی گرم ہے اس پانی کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر سمجھئے کہ ایک وجہ اس میں یہی ہے کہ آدمی کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے آج آپ گوھر کریے ہر گھر میں چھت کے اوپر ٹنکی موجود ہے چھت پہ ٹنکی موجود ہے اب سورج کی وجہ سے ٹنکی کا پانی گرم ہو جاتا ہے اب آدمی اسی سے گسل بھی کر رہا ہے اسی سورج کے گرم پانی سے آدمی وضو بھی کر رہا ہے پی بھی رہا ہے اسی لیے جب آدمی بہاری طور پر استعمال کر رہا ہے تو چمڑے میں کینسر ہو جاتے اس کے علاوہ جب آدمی پی لیتا ہے تو کبھی مو میں کبھی پیٹ میں کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے یہ ایک عام ہے یہی وجہ ہے آج یہی وجہ یہ جو ہے میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا ہوں جدید سائنسی تحقیقات بھی یہی کہتی ہیں کتاب پڑھئے سائنسی تحقیقات کے جو ہے ان کتابوں کا متعلق کرئے تو اسی لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے یہاں پر آپ کو اصل نقطہ بتانا چاہتا ہوں جب اللہ کی رسول نے صحابہ اکرام کو یہ منع فرمایا تھا اس پانی کے استعمال سے کسی صحابی نے چونچرا نہیں کیا کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں وجہ کیا ہے کسی نے وجہ نہیں پوچھی اللہ کے رسول نے کینسر کا تذکرہ نہیں کیا اسی لیے آپ گوھر کریے گا پہلے زمانے میں کینسر زیادہ ہوتا تھا یا اب کے دور میں اب کے زمانے میں زیادہ کینسر ہوتا ہے کیونکہ ہر آدمی گھر کے چھت کوپر ٹنکی موجود ہے اب اسی گرم گرم پانی کو استعمال کر رہا ہے اب کینسر عام اکثر لوگوں کو کینسر موجود ہے تو صحابہ نے وجہ نہیں پوچھی کہ کیوں لیکن اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو صحابہ اکرام آنکھ بند کر کے اس حکم پہ عمل کرنا شروع کر دیئے وجہ معلوم نہیں تھا اب ہم کو وجہ معلوم ہو گئی ہے ایک اور بات ہے اسی لیے اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات ہو کسی بھی طرح کی بات ہو ہمیں چاہیے کہ ہم کو وجہ معلوم ہو یا وجہ معلوم نہیں ہو لیکن اللہ کے رسول کی بات ہو تو ہم کو آنکھ بند کر کے اس حکم پہ عمل کر لینا چاہیے اسی میں بھلائی دنیا میں بھی بھلائی ہے آخرت میں یقیناً بھلائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوخہ اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی